اسلام علیکم میرے دوستو تو آپ کو پتہ ہی ہے سیزن فیفٹین ہو گیا ہے سٹارٹ اور ہم نے کہا تھا کہ سیزن فیفٹین میں کریں گے کانکرر رینگ پش تو شروع کر دیا ہم نے کانکرر رینگ پش انشاءاللہ کانکرر ضرور کریں گے اس سیزن فیفٹین میں اور یہاں پر پاک آرمی کی ٹیم آ چکی ہے رزوک اترے ہیں اور بھائی صاحب یہ جو آخر میں مزا ہے نا آپ آخر دیکھیں بہت مزا آئے گا یار ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں کوئی سم ہی نہیں آتی یار ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں چلو آتے ہیں اپنے گیم پلے کی طرف اور یہاں پہ انہیں مارتے ہیں اور مارنے کی تو اس لیے جلدی تھی کہ ان سے لینی تھی گن اور گن لینے کے بعد یہاں پر ہم بہت ویٹ کرتے ہیں بہت ویٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم نکل پڑتے ہیں کہ آگے جاگے پش کر کے ختم کر دیتے ہیں تو یہاں پر سے نکلنے کے بعد نا ایک فائر آتا ہے میرے نمبر ٹو ٹیم میٹ کے اوپر پاک آرمی ایک کے اوپر اور ہم یہاں پر اٹھا لیتے ہیں یو ایم پی شوٹ گن کو اٹھا کے پھینکے بلکے پھینکے سوری سوری اور پھر یہاں پہ مجھے سانڈ آتا ہے کہ ہی آپ اس میں فائٹ ہو رہی ہے اور پھر یہاں پہ مجھے سکارل کا اور ناوپ کرتے ہیں اسے بھی ناوپ کر دیا اور اس کے بعد نش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا اور میرے پاس بھی ایم او بہت کام ہوتا ہے اس لیے میں ویسٹ نہیں کرتا ہوں اور فائنلی اس جس بندے کو مارا تھا اس کا کل مجھے مل جاتا ہے اور پھر بھاگتا ہوں اس کی لوٹ کے لیے با کیونکہ لوٹ تو چھوڑتے نہیں ہم لوٹ تو لازمی کرتا ہوں اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے اچانک سے ایک نا سپریب ملتا ہے میں اور میں ایک طرح سے در جاتا ہوں پتہ نہیں کہاں سے ہمیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی وہاں اوپر ہے ایک دیر میں وہ آدمی وہاں سے گاڑی لے کے بھاگ جاتا ہے میرا ٹیم میٹ اسے سپریب تو دیتے ہیں لیکن وہ بھاگ جاتا ہے میرے ٹیم میٹ نے فور ایکس مانگی تو میں نے فور ایکس دے دی اور اس کے بعد اور بوٹ ملتا ہے ہمیں بوٹوں کا بیمار نہیں پڑے گا اچھی گن نہیں ہے یو ایم پی اتنی بوری گن ہے اس سے پہلے گیم کھیلی تھی اتنا سپریل دو آدمی تین اٹاک کر دی اتنا سپریل دیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ہوں اس لئے یو ایم پی کا انہیم ساکھ اور یہ یہ جو آدمی ہے نا اس کے ساؤنڈ آتے ہیں لیکن ایسے یک دم سے جب سامنے آ جاتا ہے میں ایک طرف سے ڈر جاتا ہوں اور گوری چلتی ہے اور ہیڈ فون لگائے ہوں ایک دم سے سامنے آ جائے تو بھائی ڈر لگ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ ہوئی ہے ہماری رینک پوش والی جو بات ہوتی ہے آرام سے گھیڑ رہتے رینک پوش کر رہتے اس کے بعد وہاں سے جیسے ہی نکلتے ہیں رزوک کے باہر آتے ہیں تو ایک بوٹ ملتا ہے میں اسے مارنے کے بعد وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور وہاں سے نکلتے وقت یہاں پہ بہت ہی غلط سین ہونے والے ہیں آپ دیکھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا یہاں پہ دو دو گاڑی ہیں گیم شروع سی بہت لیک کر رہی تھی ایسی لگ رہا تھا کوئی ہے لیکن آپ پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو ہے اس کے بعد یہ ٹریلو کا انشان آ جاتا ہے اور میں یہاں پہ موبائل کو شارجنگ لگانے پہ لگ جاتا ہوں اپنی پوزیشن کور نہیں کر پاتا اور ہمارا نمبر ٹو نوک اور فینش ہو جاتا ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے اپنی پوزیشن کور کرنی ہوتی ہے اگر پوزیشن کور کر لیتا تو نمبر ٹو نہیں جاتا اور اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کیا کہ بندہ کہاں پہ ہے جس نے مارا ہے ہمیں پہلے تلگا ایک بند ہے لیکن وہ پھر دو بندے میں سے اور یہاں پہ سپری دیتا ہوں وہ ہوایت دے رہا تھا اپنے دوست کو سپری دینے کے بعد یہ گلی سوٹ والا ادھر ادھر باگ رہا تھا پہلت یہاں سے سپری دیا لیکن کچھ نہیں بنا اس کے بعد سوچا کہ چلو باہر چلتے ہیں باہر جانے کے بعد ادھر سے ڈر تھا وہ کدھر سے آئی رہا ہے اس کے بعد ایسے لیٹ کے پوز مات دیا لیٹ کے مات دیا اور بھائی صاحب یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے بم آتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا یہ بم کہاں سے آیا مجھے ابھی بھی لگتا تھا یہاں پہ کوئی بندہ ہے لیکن وہ بندہ وہ سامنے تھا اور میرے ٹیمیٹ کو لگتا ہے کہ ایک ایک ہو کہ وہ بوٹ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا بوٹ ہے آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں لگتا یہ بوٹ ہے اور اس کے بعد میں گرنیڈ کرنے کی کرتا ہوں لیکن گرنیڈ کی بھی اتنی بوری حالت مارا سا جائرسکوپ اوپر ہو جاتا ہے گرنیڈ نیچے ہے اس کے بعد وہاں سے نکل کر ہم یہاں آتے ہیں یہاں بہت زیادہ بیت آدمی جو ہے بہت مست مال میں جا رہا تھا سیکنڈ پھر اسے بھی مار دیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سدا یشنایا پولانا اور یہاں پر میں سموک کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر سامنے بندہ تھا بندے تھے پتہ نہیں بندہ تھا لیکن اس کا اچانک سے ساؤنڈ آتا ہے کہ وہ اس طرف آ گیا تو میں پھر اس طرف آ جاتا ہوں اور یہاں پر میرا ٹیم میٹ بھی بس پیچھے سے آئی رہا ہوتا ہے کیونکہ میں نکال دے دی ہوتی ہے کہہ دیا ہوتا ہے کہ میری طرف بندے ہیں اور وہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر میں اسے آرام سے فائل لینے کی کوشش کرتا ہوں بہت ڈیمج پڑھتا ہے اس کو لیکن لوڈی کی بات ہی جب وہاں سے باز جاتا ہے اس کے بعد میرا ٹیم میٹ بھی 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 بہتا ہے اس کے بعد میں اسے ختم کرتا ہوں اور اپنے ٹیم میٹ کو بچا لیتا ہوں اور پھر بھائی یہاں پر تو بہت ہی غلط ہیں دو سامنے اور دو ہم رہ چکے تھے تو دیکھتے ہیں اور یہاں پر جیسے میں دیکھا وہ جمپ کر رہے تھے میں نے سوچا اگر ٹیم میٹ کر رہے تو مارنے کا فائدہ اور اس کے بعد ہم نے کر لی ٹیم اپ ٹیم اپ ٹیم اپ بھائی صاحب ٹیم اپ کرنے کے بعد بہت ہی مزے آئے اہاں ایسے مزے آئے کہ مجھے بار بار ٹیم اپ کرنے کا بہت اچھا موقع ملے گا مجھے بہت مزا ہے ٹیم اپ کرنے کا اور اور ٹیم اپ پہلے تو میں نے اپنے دوست کو کہا آپ پیچھے رو اور میں دیکھتا ہوں ان کو انہوں نے بھی ایسے کیا لیکن جب دونوں سامنے آگئے تو میں نے کہا ٹیم ایٹ کو آ جائے وہ اور پھر ٹیم ایٹ بھی آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو ہمیں بہت اچھا گیسے دیکھیں بھائی میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا لیکن کیا ہوا کیا ہوا اس کے بعد نہ پہلے تو جب وہ میرے دوست کو مار رہا تھا تو میں نے نہیں مار رہا میں نے کہا غلط غلط کہ وہ ایسی مزاق کر رہے ہیں لیکن پھر بعد میں بتا چلا کہ وہ مزاق نہیں کر رہے تھے مار رہے تھے اپنی دیر میں جاری کام ہو گیا اور اس سے سیکھ چکنے گیم ملتی ہے کہ آگے سے ٹیم اپرنے کرنا چاہیے دیا ہوا گیا ہے اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور نئے نئے ویڈیو کے لئے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل پاک آرمی گیمنگ ایمکے کو اور ہمیشہ نئے نئے ویڈیو لاتے رہیں گے انشاءاللہ ہی سیزن میں کانکرل رینک پشت ضرور کریں گے پوری کوشش کریں گے